بسم اللہ الرحمن الرحیم موسائل کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے اس پلیٹ فارم پہ یہ پلیٹ فارم برکس جیسے کے نام سے ظاہر ہے یہ ان پانچ ممالک کے جو نام ہیں ان کے پہلے حروف کو یک جا کیا گیا ہے یعنی برازیل، رشیا، انڈیا، چائنہ اور ساؤتھ ایفریکا تو جناب اس کے تیرہویں سمیٹ سے خطاب کیا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے مہتم شیجن پنگ نے جو کہ چائنیز پریزیڈنٹ ہیں اور ان کے خطاب میں کیا تھا اس دفعہ یہ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کتنا اہم اور قلیدی خطاب ان کا موجودہ حالات میں ثابت ہو سکتا ہے کچھ اعلانات انہوں نے کیے ہیں کچھ سفارشات پیش کی ہیں ایک تو ان کے اس خطاب کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے آج کے پروگرام میں ساتھی ساتھ ہم تھوڑا بہت برکس کا جو پس منظر ہے اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے کہ بیسکلی یہ پلیٹ فارم ہے کیا اور اب تک کہ اس کے کیا نتائج سامنے آئے ہیں اور ساتھی ساتھ ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ خطے اور پوری دنیا کے لیے اس پلیٹ فارم سے خیر کے کیا کیا پیغامات یا خیر کے کیا پہلو جا کر ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں امریکہ اس کی اپنی پالسی ہے اور کچھ کسی حد تک ہم خیال اس کے ممالک ہیں بھی جو کہ بڑی حد تک اب اس سے کترانہ شروع ہو گئے ہیں ایک اس طرح کے پلیٹ فارمز ہیں اب یہ جو پلیٹ فارمز ہیں یہ بسکلی کس طرح کے نیریٹیو کو اور بیانیوں کو لے کے چل رہے ہیں جو ممالک اس برکس کا حصہ ہے وہ کتنے اہم ہے اپنی معاشی صلاحیت کے احتباط سے سیاسی طور پر کتنے پاورفل ہیں کتنا ان کا انفلنس ہے یہ سارا کچھ آج کے پلیٹ فارمز میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے جناب محمد فیاسکیانی صاحب تشریف فرمایا ہے ہمارے ساتھ سینی صافی ہیں اور بیانی خوافنی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں خوش آمدید کریں گی سر آپ کو کینچاپ السلام علیکم والیکم السلام کینچاپ برکس سے ترٹین سممیٹ سے خطاب کے اب آئے ویڈیو لنک جناب شریف جن پنگ چائنیز پریزنٹ نے تھوڑا ہم چیدہ چیدہ نکاح جاننا چاہیں گے کیا تھا ان کے خطاب میں خاص طور پر پیغہ بہت شکریہ جی دیکھیں جی جو برکس جو تنظیم ہے یہ پانچ ملکوں کی تنظیم ہے اور اس میں دنیا کی جو ابرتی ہوئی معیشتیں ہیں یہ پانچ بڑی معیشتیں وہ اس میں شامل ہیں اور یہ جو پانچوں معیشتیں ہیں ان کے جو نام ہیں ان کا جو پہلا حرف ہے اس کے ساتھ ملا کر یہ جو مخفف ہے یہ برکس بنتا ہے یعنی اس میں برازیل ہے روس ہے انڈیا ہے چائنہ ہے اور جنوبی افریقہ ہے ساتھ افریقہ تو یہ جو پانچوں ممالک ہیں یہ دنیا کی اس وقت سرکردہ معیشتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اس پہ بھی یقینہ ہم بات کریں گے لیکن ابھی آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اس میں جو آج جو جمعہ رات کے روز جو گزشتہ روز چین کے صدر شی چنپنگ نے ویڈیو لنک کے ذریعے جو خطاب کیا ہے اس کی جو اہم نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے گوشت گزار کرتا ہوں دی بسم اللہ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ روان سال برکس ممالک کے تعاون کا یہ یعنی یہ پندرہ سال ہے اور پچھلے پندرہ سالوں میں برکس ممالک جو ہیں وہ کھلے پن اور برابری کے اصول کی بنیاد پر حکمت عملی پر تبادرہ خیال اور سیاسی بہمی اعتماد کو فروغ دیتے چلے آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ صدر شی چنپنگ نے کہا کہ برکس ممالک مختلف شعبوں میں ٹھوست آون کو آگے بڑھاتے ہوئے مشترکہ ترقی کی راہ پر گامزن ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ برکس ممالک کسیر الجہتی نظام کے میکنزم پر قائم ہیں اور عالمی برادری میں عام کردار ادا کر رہے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ حقائق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چاہے کسی طرح کی بھی مشکلات کا سامنا ہو جب ہم سب مل کر کوشش کریں تو برکس ممالک کے درمیان تعاون آگے بڑھے گا انہوں نے یہ کہا کہ اگلے سال چین برکس ممالک کا جو کی جو چیئرمنشپ ہے وہ حاصل کر لے گا یعنی دو ہزار بائیس میں جو برکس ممالک کی جو چیئرمنشپ ہے یہ چین کے پاس چلی جائے گی سربرائی جو ہے اس وقت جو برکس ارگنیزیشن کی جو سربرائی ہے یہ بھارت کے پاس ہے اور بھارت نے اس سامٹ کی ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہوئی ہے اس کی سربرائی کی ہے تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ برکس ممالک کے چودویں اجلاس کی میزبانی جو ہے وہ چین کرے گا اور چین برکس ملکوں کے ساتھ مل کر مختلف شعبوں میں تعاون مضبوط کرنے اور مزید گہری تعلقات قائم کرنے کا خواہش مند ہے تاکہ مشترک کا چیلنجز کا مل کر مقابلہ کیا جائے اور ایک ایسے مستقبل کی تعمیر کی جائے جو روشن خوشحال اور سب کی فلاہ کا زامن ہو جنب یہ بڑی اہم بات آپ نے کہی کیا کیونکہ اس وقت بہت بڑا ایک جو چیلنج درپیش ہے وہ پینڈیمک کا یہ جو کرنوں بارس ہے اس حوالے سے سمیٹ میں کو بات ہوئی ہے اور پریزیدن شیل پنگ کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا کوئی اہم اعلانات بلکل دیکھیں جی چونکہ اس وقت عالمی برادری کو جن بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان میں ایک تو کرونا پینڈیمک ہے جس سے پوری دنیا جو ہے وہ نمٹ رہی ہے اور اس کے بعد یقینی طور پر چونکہ جو معاشی صورتحال ہے دنیا کی وہ بھی زیادہ تسلی بخش نہیں ہے تو معاشی بحالی کے لیے بھی سر جوڑ کر جو کوششیں ہیں وہ ان کا بھی اس کے لیے بھی انتظامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں اور اس ساتھ اس ساتھ دیگر بہت سے مسائل ہیں جس میں بالخصوص آپ دیکھیں کہ معصومیاتی تبدیلی کا جو مسئلہ ہے وہ بھی سریفائرست ہے اور پھر جو ایک سیکیورٹی صورتحال ہے بالخصوص جو علاقائی سلامتی کی صورتحال ہے خطے کی خاص طور پر افغانستان کی جو امریکی اور اتحادی افواج کے انخلاق کے بعد وہاں پہ جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے دنیا کے مختلف ممالک اور بالخصوص برکس میں شامل جو ممالک ہے چونکہ برکس میں شامل جو ممالک ہے ان میں روس چین جو ہیں اور یہ دونوں ملک جو ہیں اپنے خدشات ہیں اور اس لحاظ سے ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی جو روس کے صدر بلادی میر پیوٹر نے بھی اپنے خیالات کا ازار کیا ہے اور چین کے صدر نے آپ نے پوچھا تھا کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے تو انہوں نے اس سلسلے میں بہت ہی اہم اقدامات کا اعلان کیا ہے اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب تک چین دنیا کے ایک سو سے زائد ملکوں اور عالمی تنظیموں کو کوویڈ نائنٹین ویکسین کی ایک عرب سے زائد خوراکیں دے چکا ہے بہت بڑی بات اور اس سال کے آخر تک چینی صدر کا یہ کہنا ہے کہ چین دو عرب یعنی کل ملا کر دو عرب خوراکیں جو ہیں وہ تقسیم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یعنی ایک عرب خوراکیں جو ہیں وہ پوری ایک سو سے زائد ملکوں اور عالمی تنظیموں کو دی جا چکی ہیں اور اس سال کے آخر تک مزید ایک عرب خوراکیں جو ہیں وہ دنیا کے مختلف ممالک کو میں تقسیم کی جائیں گی یہ دو عرب خوراک بنتی ہیں اگر اس حد کو بور کرتا ہے چائنہ تو یہ تو ایک چوتھائی حصہ پوری دنیا کا کور کر لے گا صرف چائنہ جی بالکل یعنی دنیا کے ہر چار میں سے ایک باشندے کو چائنہ چین کی طرف سے ویکسین جو ہے وہ فرام کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صادر شی چنپنگ نے اعلان کیا ہے کہ چین کوویکس جو ہے کوویکس آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ایک ارگنیزیشن جو ہے یہ عالمی سطح پر بنائی گئی ہے تاکہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں یا جو پسمندہ ممالک ہیں ان کی مدد کی جائے ویکسین کی فرامی کی حوالے سے تو چین کی صدر شی چنپنگ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ چین کوویکس کو ایک سو ملین ڈالر کی رقم اتیا کرے گا ایک سو ملین ڈالر کی رقم جو ہے وہ چین کی طرف سے کوویکس کو اتیا کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین اس سال کے اندر ترقی پذیر ملکوں کو کرونا ویکسین کی ایک سو ملین اضافی خوراکیں بھی فرام کرے گا یعنی ایک تو جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا کہ ایک ارب خوراکیں دی جا چکی ہیں اور ایک ارب مزید اس سال کے آخر تک دنیا بھار میں تقسیم کی جائے گی اس کے علاوہ یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ترقی پذیر ملکوں کو ایک سو ملین اضافی خوراکیں جو ہیں وہ چین کی طرف سے اس سے جو اعلانات کیے گئے ہیں وہ عالمی برادری کے لیے اور بالخصوص جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کی جو کوویڈ نائنٹین کی وابات سے جو لڑنے کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو مزید مضبوط بنائیں گے کہنی صاحب ایک تو ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ نے جیسے فرمایا کہ پرنیمک کے حوالے سے گروں نے بات کی دیگر بھی موضوات کو انہوں نے ڈسکس کیا ایک تو ہمیں یہ بتا دیجئے کہ ہر سمیٹ کا جیسے کہ ایک تھیم ہوا کرتا ہے اس دفعہ تھیم کیا ہے سمیٹ کی اور ساتھ ساتھ پریزرنٹ شی جن پنگ کے خطاب کے کچھ مزید نکات جو آپ سر مجھتے ہیں کہ اب تک ہم ڈسکس نہیں کر پائے جی بالکل جس طرح ہر سال ملکوں کے درمیان تعابون اور یہ ظاہر ہے جو موجودہ حالات و واقعات کا اگر تناظر دیکھا جائے تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا قابل ذکر اور مصبت تھیم ہے اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ یہ جو پرکسما مالک کی تیرمی کانفرنس ہے یہ ویڈیو لنک کے ذریعے منقض ہوئی ہے اور اس میں چین کے صدر شی چنپنگ نے مسلسل یعنی نوہ خطاب جو ہے وہ کیا ہے اور یعنی وہ پچھلے آٹھ برس مسلسل جو ہے وہ اس کانفرنس سے خطاب کرتے رہے ہیں اور یہ ان کا نوہ خطاب تھا اور انہوں نے اس میں جو ممبر ممالک ان پر یہ زور دیا ہے کہ وہ ویکسین کے سلسلے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے اس کی زیادہ سے زیادہ ملکوں تک پہنچانے کے لیے اپنی کوشن جو ہے وہ جاری رکھے گا اور انہوں نے ممبر ملکوں پر بھی زور دیا ہے کہ وہ ویکسین کی جو مساویانہ تقسیم ہے اس کو یقینی بنائے یہ نہیں ہے کہ کچھ ملکوں کو زیادہ دے دی اور کچھ ملکوں کو بالکل ہی نہیں دی یعنی ایک ایسے طریقے سے ویکسین کی تقسیم کا اختیار کیا جائے کہ تمام ممالک اور بالخصوص کمزور شعبہ صحت کے ممالک ہیں ان تک ویکسین اس کا پہنچانے کے لیے اس عمل کو یقینی بنایا جائے یہ بہت ہی اہم بات تھی اس کے ساتھ ساتھ یہ میں آپ کی یاد دیانی کے لیے اور سننے والوں کے لیے بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گزشتہ مئی میں صدر شی چنپنگ نے عالمی ادارہ صحت کے تحتر اجلاس کے موقع پر یہ کہا تھا کہ چین دنیا بھر کو ویکسین فرام کرنے کی انتظامات کرے گا اور اس اگست کے مئینے میں دنیا بھر کے ایک سو سے زائد ملکوں کو آٹھ سو ملین کے قریب ویکسین خورا کے چین کی طرف سے فرام کی جا چکی ہے تو یہ ایک اہم بات ہے اور اگر آپ چینی وزارت خارجہ کے عداد شمار دیکھیں تو ان کے مطابق جن ممالک کو ویکسین فرام کی گئی ہے چین کی طرف سے ان میں جو زیادہ تر ممالک ہیں وہ ترقی پذیر ممالک ہیں اور پھر دوسری بات جو چینی صدر نے جو بہت اہم بات جو اس خطاب میں کہی ہے مشترکہ ویکسین کی جو ریسرچ ہے اس کی تیاری اور برکس ویکسین ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ آن لائن شروع کرنے کے لیے انہوں نے حکمت عملی اور عملی تعاون کی ضرورت پر روشنی ڈالی یعنی ایک برکس ویکسین ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ جو سینٹر ہے یہ آن لائن شروع کرنے کے لیے بھی غور خوض کر رہے ہیں اور اس پر ممبر ملکوں سے کہہ رہے ہیں کہ عملی طور پر اس معاملے پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جائے چین نے آپ کو پتا ہے کہ اسی مئی میں ہی اس حوالے سے ایک قومی سینٹر قائم کرنے کا اعلان کیا تھا اور یہ سینٹر جو ہے یہ ویکسین پر ریسرچ تیاری پھر ٹرائل پھر جو مختلف جو لیبارٹری سے ان کے قیام کے لیے جو ان پانچ ممالک کے درمیان تعاون ہے اس کے لیے یہ سینٹر کام کر رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی امن اور سلامتی کو درپیش جو غیر روایتی چیلنجز سے یہ بھی بڑھ رہے ہیں اور چین جو ہے وہ ملک ہے جس نے برکس ممالک کی تنظیم کو فعال بنانے میں بہت اہم اور بڑا قلیدی رول جو ہے وہ ادا سنبھالے گا اور اس کانفرنس کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ چین نے جمعرات کی کانفرنس میں عالمی سطح پر ویکسین کی فرامی پر تعاون کے حوالے سے ایک بہترین مثال پیش کرتے ہوئے جو ایک سو ملین اضافی خوراکوں کی فرامی کا جو اعلان کیا ہے یہ بہت ہی مصبت یہ سائن ہے اس پلیٹفورم کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتانا چاہیں کہ جو کومن ڈیویلپمنٹ ہے اس حوالے سے یہ پلیٹفورم کتنا محصر ثابت ہوا ہے یہ مزید اس سے کتنے بہتر سمرات ان ممالک پہنچنے کی امکان پہنچ بلکل دیکھیں یہ تجارتی اور اقتصادی تعاون جو ہے یہ چین کی وزارت تجارت کے مطابق میں آپ کو بتاروں کے وہاں کے جو آداد شمار ہیں ان کے مطابق برکس ممالک جو ہیں یہ پوری دنیا کی آبادی کا بیالی فیصد بنتے ہیں اور یعنی یہ جس میں چین روس بھارت جنوبی افریقہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ چین ہے یہ پانچ ممالک جو ہیں ان کی جو آبادی ہے یہ پوری دنیا کا بیالیس فیصد ہے اور عالمی معیشت میں ان ملکوں کا جو حصہ ہے وہ چوبیس فیصد بنتا ہے یعنی جتنی بھی عالمی معیشت ہے اس میں چوبیس فیصد حصہ ان ممالک اور جو خدمات کی تجارت ہے اس میں ان ممالک کا حصہ تیرہ فیصد ہے اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں ان کا حصہ پچیس فیصد ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو پانچ دنیا کی پانچ ابرتی ہوئی معیشت ہیں ملکی معیشت یعنی عالمی معیشت میں ان پانچ ممالک کا کتنا وافر حصہ ہے اور کتنا متحرک اور سرگرم حصہ ہے اب اس حوالے سے چین نے موسمیاتی تبدیلی اور دیر پات رکی کے لیے برکس فورم کے اعلیٰ سطح اجلاس بھی منعقد کرنے کی تجویر دی ہے اور صدر شی نے نیو ڈیولپنٹ بینک یہ ممالک کے زیرے تمام یعنی برکس کے زیرے تمام ہی دو ہزار پندرہ میں قائم کیا گیا تھا اور پانچوں ممالک کی جو بورڈ اف گورننٹ اف ڈائریکٹر سے وہ اس بینک کی جو منجمنٹ ہے وہ کر رہے ہیں اور صدر شی چی پنگ نے بھی نیو ڈیولپنٹ بینک کی بہت تعریف کیا اور اس کو سراہ ہے اور بلخصوص یہ جو بینک ہے اس کے جہاں اور دیگر بہت سے اگراز و مقاصد ہے وہاں پہ ایک جو بڑا معاملہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ بیشتر جو دنیا کی ممالک ہیں ان کا جو انحصار تھا وہ مغرب پر یا عالمی مالیاتی فنڈ پر یا عالمی بینک پر ہوتا تھا تو برکس کے قائم کیے گئے اس نیو ڈیولپنٹ بینک کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ جو مغرب کی ممالک ہیں ان پر سے جو ایک انحصار ہے اس کو کم کیا جائے اور یہ ممالک جو ہے یہ اپنے طور کرزے جاری کریں فنڈ جاری کریں تو اس لحاظ سے اس بینک نے بہت ہی قابل ذکر اقدامات کی ہیں اور دو ہزار پندرہ سے لے کر اگر دو ہزار اکیس تک کی اس کی چھے سال کی دیکھی جائے تو اس بینک نے بہت ہی قلیدی نویت کے بلخصوص ان ممالک میں ان کے علاوہ بھی بعض ممالک اس بینک سے مستفید ہو سکتے ہیں بلکل جی مستفید ہو سکتے ہیں استفادہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے اور پھر دیکھیں کہ جو شی نے جو نیو ڈیولیمنٹ بینک ہے اس کی اہمیت پر بھی گفتگو کی ہے اور اس کے انہوں نے اقدامات پر زور دیا ہے یہ جو سینٹر ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ برس دسمبر میں چین میں قائم کیا گیا تھا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو عام آدمی کی لیے جو کومن ڈیولیمنٹ ہے اس کے لیے بریکس ہے یہ بہت اہم رول جو وہ پلے کر رہا ہے اور خاص طور پر ایک ایسے ماحول میں اس وقت جب کہ مغرب کا آپ ان کا اقتصادی تسلط ہے اس کو دیکھیں یا اگر امریکہ کی بات کریں تو ایک تو جو پروٹیکشن ازم اس کے تحت کیے گئے جتنے بھی اقتماعات ہیں جن کا مقصد صرف اپنے ملک کی پہنچانا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اور دیگر جو اقدامات ہیں جو پروسیجرز بنائے جاتے ہیں جو انسینٹیو دیے جاتے ہیں وہ اپنے ہی کپنیاں کو دیے جاتے ہیں تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو برکس کی جو پالیسیز ہیں اس میں جو بڑی اہم جو اس کا جو ایک اس کا ممالک کو جو ہے وہ اور بالخصوص جو جو پانچ بڑی ملک ہیں ان کو یہ ایک متبادل ملا ہے برکس کی صورت میں کہ وہ دنیا کے جو دیگر جو عالمی مالیاتی نظام ہیں یا جو مختلف ممالک کو سپورٹ کرنے والی جو تنظیمیں ہیں ان کی بجائے وہ آپس میں اتحاد کر دنیا میں ترقی اور خوشحالی کے ایک نئے دور کا اضافہ کریں اب آپ دیکھیں کہ برکس میں یعنی ایسی ممالک شامل ہیں پانچ بڑے ملک جنہی جس میں دنیا کے مختلف خطوں کے ممالک شامل ہیں اگر ایک کا تعلق ایشیا سے برعی 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 دوسرا جو ہے وہ محید ہے تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں جنوبی افریقہ آپ دیکھ لیں تو یہ ایک بڑی ہی ایک فعال تنظیم ہے اور یہ مختلف بریازموں کو آپ میں ملانے اور ان کی ترقی کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے بہت ہی کارگر ثابت ہو رہی ہے اگر یہ ممالک ترقی کرتے ہیں آپ نے جیسے فرمایا کہ مختلف خطوں کی نمائندگی بھی کرتے ہیں تو ان سے جو دیگر ممالک ہیں اس خطے میں آپ نہیں سمجھتے کہ وہ بھی ساتھ جوڑی ہوئی جتنے ممالک کی معیشتیں ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گی بلکل اسی طرح یہ جو پانچ بڑی معیشتیں ہیں ان کے ساتھ جوڑی ہوئی جو دیگر ترقی پذیر ممالک کی اور جو پسپاندہ ممالک کی جو معیشتیں ہیں وہ بھی گروہ کریں گی تو اس لحاظ سے یہ ایسا ترقی کا اقتصادی ترقی کا ایک انجن ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو دن بہ دن اپنی جس کی رفتار میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے کینٹ صاحب یہ فرمائی گا کہ برکس اہم تنظیم کا حصہ رشیہ اور چائنہ ہے تو بڑے اہم ملک جو مختلف جو ممالک ہیں بلخصوص اگر چین کی بات کی جائے تو براہ راست تو افغانستان کا ذکر نہیں کیا گیا لیکن ظاہر ہے جو مختلف مسائل ہیں خطے کی صورتحال کے تناظر میں ان پر ضرور بات کی گئی ہے اور اس سمیٹ میں روس ایسا واحد ملک جس نے براہ راست جو ہے وہ افغانستان کا ذکر کیا ہے لیکن ایک بات بڑی خوشائند اس لحاظ سے ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ افغان طالبان کی جانب سے بھوری حکومت قیام کی اعلان کے ایک دن بعد چین نے افغانستان کے لیے ہنگامی امداد فرام کرنے کا اعلان ضرور بچنے کے لیے سامان کی فرامی اور بالخصوص ایک اور جو عام بات ہے چین کی طرف سے افغانستان کی جو انسانی بنیاد پر مدد کا اعلان کیا گیا اس میں کوویڈ نائنٹین کی تین ملین خوراکیں دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے افغانستان کے لیے چین کے جو آپ کو معلوم انسانی ہمدردی کے لحاظ سے اور پھر فنڈز کے حوالے سے افغانستان کو بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بالخصوص ایسے حالات میں جبکہ مغرب کی طرف سے افغانستان پر بہت سی پابندیاں جو ہے اقتصادی پابندیاں جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں تو ان حالات میں افغانستان کو مدد کی بہت ضرورت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین نے افغانستان میں انسانی بنیادوں پر امداد کی ابتدا کر کے بہت سے ممالک کے لیے پہل کر دی ہے اور اب آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سترہ ستمبر سے شنگائی تاون تنظیم کا سربراہ اجلاس ہے وہ بھی شروع ہونے والا ہے اور یہ بھی اجلاس ایک ایسے وقت میں شروع ہو رہا ہے جبکہ خطے کی جو افغانستان کی صورتحال ہے وہ وہاں پہ بہت تبدیل مدیر بن رونما ہو رہی ہیں تو ان حالات میں میرا خیال یہ ہے کہ افغانستان کو چونکہ ایک ابتدا چین کی طرف سے کر دی گئی ہے تو پاکستان نے بھی افغانستان کی حکومت کے لیے نیک خواہشات کا نیک تمناوں کا اثار کیا ہے اور انسانی بنیادوں پر امداد کے لیے بھی پاکستان کی طرف سے بھی کہا گیا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ برکس کے پلیٹ فارم سے رشیہ نے افغانستان کے حوالے سے بات کی اور چائنہ پریکٹیکلی اس کی امداد کے لیے قدم رکھ چکا ہے افغانستان تو اس کا مطلب ہے کہ اس پلیٹ فارم کے دو اہم ممالک افغانستان کے حوالے سے بہت غور و فکر کر رہے ہیں یقینی طور پر اور جو اہم جو معاملات ہیں افغانستان کے حوالے سے وہ روس کے صدر بلاد امیر پیوٹن نے ویڈیو لنک کے جو خطاب کیا ہے اس میں انہوں نے زیادہ اہم وہی جو اہم پوائنٹس ہیں جن پر تقریباً جو افغانستان کے عام ساہم ممالک ان کا اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ افغانستان میں جو کی سرزمین ہے وہ کسی دوسرے ملک کے لیے استعمال ہرگز استعمال نہیں ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو افغانستان میں خواتین بچوں اور عقلیتوں کے جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھا جائے ان پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کو جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں ان کے لیے محفوظ پناہ گہیں نہیں بننے دینا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص جو منشیات کی اس مگلنگ ہے اس کا بھی مکمل طور پر ختمہ کیا جانا چاہیے تو یہ ایسے معاملات ہیں جن پر ہمساہ ممالک میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے یہ تو بڑی اہم بات آپ نے ساتھ میں اپنے بڑے اور اہم پلیٹفارم کبھی ذکر کر دیا شنگائی تعاون تنظیم یعنی دونوں بڑے اہم پلیٹفارم ہیں خطے کی صورتحال سے متعلق تھوڑا سماجی اقتصادی پہلو بیان فرمانا چاہیں کہ آپ کے برکس کے سماجی جو اقتصادی اور جو سماجی جو جو ڈیولپمنٹ ہے وہ برکس کا جو اہم جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ان ممالک کے جو عوام ہیں ان کے لیے انفرسٹرکچر کو بہتر بنایا جائے ان کے لیے یعنی اس میں ایسی ایسی پروجیکٹس جو ہیں وہ شامل ہیں جس میں جن کا تعلق جو ہے وہ عام لوگوں کے ساتھ ہے مثال کے طور پر ان علاقوں میں بالخصوص یہ ممالک ہیں ان میں جو نکل و حمل کے جو وسائل معاملات ہیں اور ان کے ساتھ جو دیگر معاملات ہیں پھر پینے پانی فراہمی کے حوالے سے جو معاملات ہیں اور دیگر جو پھر ان ممالک کے جو کلچر کے ساتھ ہی جڑے ہوئے جو عوامی رابطے ہیں یعنی پیپل ٹو پیپل جو کانٹیٹس ہیں ان کو بھی نہ صرف مضبوط بنایا جائے بلکہ عوامی رابطوں کو فروغ دیا جائے اور ان وفوت کے تبادل بھی کیے جائیں تاکہ یہ ممالک جو ہیں یہ ایک دوسرے کی ثقافت سے بخوبی آگاہ ہو سکیں بہت یہ بڑی اہم بات آپ نے کہی یہ جو ممالک اس وقت برکس کا حصہ ہیں ان کے آپسی تعلقات کیسے ہیں کیونکہ ایک پلیٹفارم پر یگجا ہونا کسی ایک خاص وجہ سے جیسے کہ عبادی ان کے بڑی ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی جو آپسی تعلقات ہیں آپ سمجھتے ہیں ممالک یہ اقوام تعدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل رکن بھی ہیں اور ویٹو پاور بھی رکھتے ہیں اور ان حالات میں عالمی سیاست میں ان کا بہت ہی فعال کردار ہے جہاں تک تعلق ہے ان ممالک کے جو آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ جو جھوڑنا ہے اور ان کے اس وقت چین اور روس کے جو تجارتی اور اقتصادی اور جو آپس میں جو سیاسی اور عالمی مسائل ہیں ان پر ان کا نکتہ نظر ہے بہت سے معاملات میں ان کا نکتہ نظر یقصہ ہے تو اس لحاظ سے جنوبی افریقہ برازیل سوائے بھارت کے بھارت کی کچھ اشوز ہیں یقینی دور پر مختلف معاملات ہیں بالخصوص ایک تو امریکی بلاک میں ہونے کی وجہ سے بھی بھارت جو ہے اس کے مختلف مسائل کے حوالے سے اس کے تحفظات ہیں اور لیکن چونکہ بھارت بھی یہ خطے کی ابرتی ہوئی ایک معاشی طاقت اور معاشی قوت تو ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کرتا چلا کچھ تحفظات ہیں کیسے آپ نے فرمایا کہ بھرتی ہوئی طاقت ہے لیکن اگر وہ چائنہ اور اس طرح کی جو پلیٹ فارمز ہیں جیسے برکس ہے شنگائی تاون تنظیم ہے سارک ہے باقی اگر ان پلیٹ فارمز میں اپنا معثر کردار ادا کرتے تو آپ نہیں سمجھتے کہ بہتر انداز میں ترقی کر پائے گا بجائے اس کے اس بلوگ کا حصہ بنے جو تنہائی کی طرف دنیا کو لے جانا چاہ رہا ہے میرا خیال ہے شاید اسی وجہ سے چین بھارت نہ صرف برکس میں شامل ہے بلکہ اس کی خواہش یقینی طور پر یہ ہے کہ اقتصادی طور پر ترقی کرے لیکن بد قسمتی اس کو کہہ لیں کہ چونکہ ایک ایسے بلک کے ساتھ اس کا جکاو زیادہ مغرب کی طرف ہے یہی وجہ ہے کہ وہ بہت سے معاملات میں اپنی جو اس کی جو ساکھ وہ متاثر بھی ہوتی ہے اور بہت سے معاملات میں وہ خاموشی بھی اختیار کرتا ہے کینسے بہت شکریہ آج کے ہم موضوع پہ ہم سے گفتگو کرنے کے چاہیں آج کے پرگرم بس یہی تک انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے ملاقات اگلی ہفتے ہوگی جو میرات کی شبار سے نو بجے کے دوران تصور زمان بابر کو اجازت دیجئے اللہ نکھے پان